موسیقی سلسلہ نصب آپ کا سلسلہ نصب یہ ہے بن سلطان حسین بن سلطان عبداللہ بن سلطان مترفہ بن سلطان حزیمہ بن امیر حازم بن امیر تاج الدین بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن امیر مہار بن اسد بن حاشم بن عبد مناف بشارت خزینات الاسفیہ میں ہے کہ ایک چاندرات کو بی بی راستی سلام کے لئے اپنے خزر شیخ بہاو دن زکریہ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت شیخ رکن الدین عالم شکم مادر میں تھے شیخ بہاو دن ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور غیر معمولی تقریم سے پیش آئے بی بی راستی شیخ کا خلاف معمول طرز عمل دیکھ کر متجب ہوئی شیخ نے ان کے استجاب کو محسوس کر کے فرمایا بی بی یہ تمہاری تعظیم نہیں بلکہ یہ اس بچے کی تعظیم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے اور جو ہمارے خاندان کا روشن چراغ ہوگا ولادت آپ کی ولادت باسادر نو رمضان المبارک چھے سو انچاس ہجری پروز جماعت المبارک ہوئی آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا جان شیخ الاسلام بہاو دین نے ملتان کے غربہ اور مساکین کے دامن ضرور جواہر سے بھر دیئے حقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت خاندان غوثیہ کے لئے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی شیخ الاسلام بہاو دین زکریہ ملتانی نے ملود مسعود کا نام رکن الدین رکھا جو بعد میں آپ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی آپ کو دودھ پیلانے سے پہلے وضو کر لیتی تھی والدہ حافظ قرآن تھی اس لئے لوری کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی اگر اس دوران ازان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت رکن الدین دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے ازان سنتے رات کو جب بی بی صاحبہ تحجت کے لئے بیدار ہوتیں تو آپ بھی جاگ پڑتے ام المریدین بی بی راستی نے گھر کی نوکرانیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ننے رکن الدین کو سوائے اسم ذات کے اور کسی لفظ کی تلقین نہ کریں اور نہ کوئی دوسرا لفظ ان کی مجودگی میں بولیں اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب شاہ عالم بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو لفظ زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ عزیز و جل اسم گرامی تھا بچپن ایک دن جب شاہ رکن الدین کی عمر مبارک چار سال تھی شیخ علیہ السلام بہاو دین چار پائی پر بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چار پائی پر رکھ دی تھی حضرت صدر الدین عارف پاس ہی مہدب بیٹھے تھے کہ ننے رکن الدین کھیلتے کھیلتے دستار مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی والد ماجد نے ڈانٹا کہ یہ بیعت بھی ہے مگر دادا حضور نے فرمایا کہ صدر الدین پگڑی پیننے سے اس کو نہ رکو وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اس کو عطا کرتا ہوں چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر دی گئی اور شاہ رکن الدین عالم اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو وہ دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی گئی تعلیم و تربیت شیخ رکن الدین نے علوم زاہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضور بہاودین زکریہ سے حاصل کیے یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے اور شیخ رکن الدین بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر عدد کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ہی ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے آپ کے اس عدد کو دیکھ کر حضرت شمسود دین تبریزی نے آپ کو عالم کا خطاب اتا کیا جس کی وجہ سے آپ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے انہی دونوں سے آپ نے ظاہری اور باطنی کمال حاصل کیے بیت و خلافت شیخ رکن الدین عالم اپنے والد محترم صدر الدین عارف کے مرید و خلیفہ آزم تھے آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت جہانیاں جہانگاشت اپنے مرفوضات میں فرماتے ہیں کہ جب شیخ رکن الدین کا کمال کو پہنچا تھا تو تحجت کے وقت سے دوپہر تک ریاضت عبادت میں مشہور رہتے 36 سال کی عمر میں جب اپنے والد بزرگوار کی مسنت پر جلوہ فروز ہوئے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوئے جو بھی سائل آتا حاجت روائی ضرور فرماتے مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو آپ کو اس کا کشف حاصل ہو جاتا اور اس کی دلجوئی فرماتے شجرہ طریقت آپ کا سلسلہ طریقت یہ ہے صدر الدین عارف بہاودین زکریہ ملتانی ابو الفتو شہابودین سہروردی زیعہ الدین سہروردی شیخ ابو عبداللہ شیخ اسود احمد نیوری شیخ ممتاز علی دنیوری خواجہ جنید بغدادی خواجہ سری سکتی خواجہ معروف کرخی خواجہ داؤتائی خواجہ عجیب عجمی خواجہ حسن بسری حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال مبارک حضرت محبوب علیہ کی وفات کے دس سال بعد حضرت شیخ رکنو دین اپنے محبوب حقیقی سے جاملے وفات سے تین ماہ پہلے لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا بلکل ترک کر دیا صرف نماز کے لئے حجرہ سے باہر آتے تھے اور پھر واپس لوٹ جاتے 735 ہجری رجب کی سولہ تاریخ بروز جمرات نماز مغرب کے بعد عوابین پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کی حالت میں جانے جانا افرین کے سپود کر دی آپ کا مزار مبارک ملتان میں آپ کے جدہ امجد اور والد ماجد کے مزار کے قریب ہی ہے آپ کی غزہ بہت ہی قلیل تھی ایک پیالہ دودھ میں کچھ میوے ڈال کر دیے جاتے تھے اسی سے چند لکھ میں تناول فرمائے تو گھر والوں نے ایک طبیب سے قلت غزہ کی شکایت کی طبیب نے غزہ منگوا کر دیکھی اور اس میں سے چند لکھ میں خود کھائے کھانے کے بعد اس نے گرانی محسوس کی اور کہا اب سات دن کھانے کی حاجت نہ ہوگی کیونکہ بزرگوں کے کھانے میں کمیت سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے آپ وضو فرماتے تو اس کے بعد دعا پڑتے ایک روز وضو سے فارغ ہوئے تو دعا نہیں پڑی بلکہ صرف الحمدللہ کہا خادم خاص نے آپ کے نانا سے ارض کر دیا کہ آج حضرت نے صرف الحمدللہ کہا اور کوئی دعا نہیں پڑی وہ حضرت شارکنِ عالم کے پاس آئے اور واقعہ دریافت کیا شارکنِ عالم نے فرمایا آج وضو میں دنیا اور آخرت کا خیال دل میں نہیں آیا تو میں سمجھا کہ آج میرے وصال کا دن ہے اس لئے صرف الحمدلللہ کہا مقبرہ آپ کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیت کے باعث بجاہ طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے یہ گمبت کی اعتباس ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گمبت ہے یہ عظیم و شان یاسودین تغلق نے حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کے خاطر اپنی ذاتی خرش سے تعمیر کرایا تھا مگر اتفاق سے سلطان کی موت ڈیلی میں واقعہ ہوئی سلطان کو ڈیلی میں دفن کیا گیا سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق نے جو شارکنِ عالم کا متقید تھا مقبرہ حضرت شاہ عالم کو دے دیا شارکنِ عالم اسے عبادتگاہ کے طور پر اس مال فرماتے مگر محض اس خیال سے کہ ممکن ہے اس کی تعمیر بیتل مال کے روپے سے کی گئی ہو دفن ہونا پسند نہ فرمایا زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے جد امجد حضرت غوث العالمین کے قدموں میں دفن کیا جائے مگر بعد میں فروز شاہ تغلق پہلی سے ملتان آیا تو اس نے تمام حال معلوم کر کے صاحب سجادہ حضرت کے حقیقی برادر کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرہ کی تعمیر بیتل مال سے نہیں ہوئی بلکہ سلطان غیاس الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے کی جبکہ وہ دپالپور کے گورنر تھے تعمیر کرایا تھا لہٰذا فروز شاہ تغلق نے حضرت شاہ عالم کے تابوت کو خود کندہ دے کر اس مقبرہ میں منتقل کیا اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مریدین و عوام موجود تھے سرت و تعلیم آپ سات سال کی عمر سے نماز اور روزہ کے پبند تھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے نماز تحجت اشراک و چاشت اور نفافل کے پبند تھے رمضان کے علاوہ اشورہ محرم میں بھی روزے رکھتے تھے ذکر خفی و جلی و مراقبہ محاسبہ آپ کے معاملات میں سے ریاضت عبادت اور مجاہدہ میں مشہور رہتے تھے کشف قلوب تیہ ارض و تیہ لسان میں دس سال کی عمر سے ممتاز تھے کمالات سوری و مانوی آپ کو پچیس سال کی عمر سے حاصل تھے غرض و عبادت ریاضت زہدی و تقوی تفرید و افو وفا جود و سخا نصیت و شکت الفت و مروت بردباری کسر نفی اور اخلاق میں بے نظیر تھے خوراک آپ کی کم تھی لیکن کھانا اچھا ہے کھاتے تھے جو حاجت مند آپ کے پاس آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا کیونکہ آپ لوگوں کی حاجت پوری کرتے اور اس واسطے لوگوں میں آپ قبلہ حاجات مشہور ہوئے جو نظرانہ آتا آپ اس کو خرچ کر دیتے تھے اس میں سے کچھ نہیں بچاتے تھے کسر نفی کا یہ عالم تھا کہ جب پالکی میں نکلتے تو آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہوتے اور اس لئے ایسا کرتے بہت عزت کرتے اور خاتم مدالت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں رکھتے تھے آپ کسی حد تک لوگوں کی امداد کرنے پر امادہ رہتے وہ اسے ظاہر ہے کہ ایک امیر آدمی آپ کی خدمت میں آیا مرید ہوا اور گناہوں سے توبہ کی شارکنِ عالم نے اس کو کلاہ عطا فرمائی ایک دردش نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا اے عزیز اگر وہ بوجہ ایک کلاہ کے گناہ سے باز آ جائے اور اس کی حجت سے بکشا جائے تو میں کس لیے اس کو کلاہ نہ دوں تعلیمات آپ فرماتے ہیں کہ آدمی دو چیزوں سے عبارت ہے صورت اور صفت اور حکم صرف صفت پر ہے نہ کہ صورت پر لیکن اگر حکم صفت کی تقلیق صرف دارالاخرت میں ظہور پذیر ہوتی ہے کیونکہ وہاں اشیاء کے اقائق ظاہر ہوتے ہیں اور یہ شکل و صورت نیست و نابود ہو جاتی ہے وہاں ہر شخص اس صورت میں جمع کرتے ہیں جو اس کی صفت کے موافق ہو عمال پر مطابعت یہ ہے کہ وضاہ و جوار کو شرعہ مسنوعات و مقرحوات سے کولن فیلن باز رکھے لا یعنی مجلس سے بھی پرہیز لازم ہے وہ چیز جو طالب کو حق طالع سے برگزشت کر کے دنیا کے طرف مائل کرتی ہے اس کے اوقات کو بےہودہ ظاہر کرتی ہے بطالوں کی صحبت سے بھی اعتراض ضروری ہے اقوال قیامت کے دن ہر شخص اس صورت میں اٹھائیں گے جو اس کی صفت کے مطابق ہو ظلم و تعدی کرنے والا شخص اپنے آپ کو بھیڑیے کے شکل میں دیکھے گا اور بخل اور حریص خنزیر کی شکل میں جب تک کوئی شخص اصافے زہیمہ سے پاک نہیں ہوتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں سے ہے